بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی بھی مسکراہت آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہے یہ ہمیشہ آپ کے چہروں پر آپ کے گھروں میں اس خوشی کا ہمیشہ دیرہ رہے اور غم جو ہے یہ عید جو ہے وہ بس کئی دور دور چلے جائیں غم اور صرف خوشیہ ہی خوشیہ رہے اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے یہ رب کی طرف سے انعام ہے ان بندوں کے لئے جو روزے رکھتے ہیں جو رمضان میں عبادت کرتے ہیں تو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اپنی عید کو سیلبریٹ کریں اور انشاءاللہ ہم پاکستان میں جو ہے وہ کل انشاءاللہ جو ہے وہ عید الفطر جو ہے وہ منائیں گے اور الحمدللہ پاکستان میں آج تیس روزے مکمل ہوئے کل بڑا ڈاؤٹ سا تھا کیا ہوگا کیا ہوگا اور یہ تھا بھی زیادہ تھا کیونکہ اس بار بہت سارے موالک میں جو رمضان کا چاند ہے وہ ایک ساتھ ہوا اور بہت سارے موالک میں ایک ساتھ جو ہے وہ روزہ رکھا گیا تو وہ بھی ایک بڑی اچھی نیوز تھی بٹ اگین رب کے ہر کام میں کوئی مسئلہ حض ہوتی ہے سو اس پر آپ آج آپ لوگ عید منا رہے ہیں کل انشاءاللہ پاکستان میں عید منائی جائے گی سو اگین آپ سب کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو ضرور منائیے ان لوگوں کو جو آپ سے روٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ عید میسیج ہی یہ لے کر آتی ہے کہ ایک دوسرے سے ملنے کا ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کا ایک دوسرے کے غموں کو جو ہے وہ سننے کا ضروری نہیں کہ میں کسی کے غم کو دور کر سکوں لیکن اگر میں کسی کو سن سکتی ہوں تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے جو میں کر رہی ہوں کیونکہ اکثر جب ہم لوگوں کو سنتے نہیں ہیں تو وہ ایسا فیل کرتے ہیں کہ شاید میری کوئی امپورٹنس نہیں ہے تو اس لئے آج کے دن لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ زیادہ سے زیادہ رکھئے گا انجوائی کیجئے گا اپنی اس عید کو اور آج جب صبح میں آفس کے لئے نکلی تو ماشاءاللہ سے الگ ہی سما تھا موسم نے اپنا رنگ بدلا ہوا تھا اور موندہ باندی ہو رہی تھی اتنا اتنا حسین موسم ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس کے ساتھ آج کا دن بڑا مبارک ہے جمعہ کا دن ہے آخری جمعہ ہے ماہ رمضان کا تو تمام لوگوں کو یہ جمعہ بہت بہت مبارک ہو اور اب تعالی نے ہمیں ایک اور رمضان کا جمعہ نصیب کیا ہے عام دنوں کے جمعے کی بہت اہم فضیلت ہے تو پھر یہ تو رمضان کا آخری جمعہ ہے جو ہمیں عید سے ایک دن پہلے نصیب ہوا ہے تو اس کی اپنی رحمتیں ہیں اپنی برکتیں ہیں اور انشاءاللہ آج کے حوالے سے جمعہ کے حوالے سے اس رمضان کے آخری جمعہ کے حوالے سے انشاءاللہ پروگرام کے دوسرے حصے میں جو ہے وہ ہم ضرور بات کریں گے ابھی کیا ہم بات کرنے جا رہے ہیں عید ہے بہت سارا جو ہے کھانے پینے کا سلسلہ بھی ہوگا رمضان میں بھی ایسا ہی رہا پکوڑے شربہ چٹنیا جتنے لوازمات الحمدللہ ہماری سیلیبریشن کا حصہ رہے وہ ہم کھاتے پیتے رہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان اینڈ ہونے والے ہوتے ہیں یا سپیشلی ایت کے بعد جو ہے وہ ہسپتالوں میں پیٹ کے امراض کے لوگوں کی جو ہے وہ تعداد بڑھ جاتی ہے کیونکہ اوور اینٹنگ اتنی زیادہ کی ہوتی ہے اکثر لوگ اوور ویٹ بھی ہو جاتے ہیں تو اگر اس طرح کے مسائل ہیں تو اس حوالے سے بھی آج ڈاکٹر جو ہیں وہ آپ کو گائید کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آفتاب السلام علیکم وعلیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں الحمدللہ آج اتنی ساری باتیں تھیں جمع ہوئی بھی اور میں ہی سوچی تھی راکٹر صاحب کی طرف بھی جانا ہے لیکن یہ سب بھی آپ لوگوں کو کہنا بڑا ضروری تھا تو آپ بھی ضرور بلکل آپ کے اس چینل کے دعوتس سے میں اپنے بیرون ممالک بھائیوں کو اور مسلمانوں کو جو اید منا رہے ہیں آپ کو آنے والے وست میں اور سہتمند رکھیں اور ماشاءاللہ آپ جو ہے گروہ کریں وہاں پر اور ملکی ترقی کے نئے کام کریں دیفنیٹلی دیفنیٹلی ایسا ہی ہے اور لیکن سچی بات بتاؤں اللہ کے گھر کی ذکر چھوڑ کے اس کے علاوہ جو رمضان کا مزہ پاکستان میں آتا ہے وہ لوگ مس کرتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں یہاں سب کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر میں یا مدینہ منبرہ میں آپ کو رمضان نصیب ہو اللہ سب کو نصیب کرے زندگی میں ایک رمضان لیکن اگر میں اوورال ویسے بات کروں تو وہ جو سیلیبریشن وہ جو رونک وہ جو آپ کو چیز نظر آ رہی ہوتی پاکستان میں وہ الگ ہی بات ہے بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کلی زفاق کے باتے سے آپ نے اپنے انٹر میں کہا کہ چاند کی کچھ شواہد مل رہے تھے یا نہیں مل رہے تھے شروع کر شروع ہوا ہی چاہتا ہے لوگوں نے وہ چیزیں گئے ہیں وہ شوپنگ سینٹرز میں اور بازاروں میں جانے شروع کر دیا پھر جب وہ معاملہ تھاما کرنے ایک دن اور مل گیا ہے لوگ پھر واپس دھانوں کی طرف آئے ہیں شکر ہے اللہ کا کہ تیس روز ہے الحمدل اللہ وہ مکمل ہو رہے ہیں تو ایسے یہ ہے بہت سارے لوگوں کا انہوں نے چاہے کل کام کرنے والے تھے وہ نہیں کیے وہ آج کے لئے انہوں نے بچائے ہوئے ہیں چاند رات کی جو رہونا کہنا وہ انہوں نے اس کو انجھوئے کرنا ہے وہ پاکستان میں اپنی چاند رات کو نکلنا چاہے وہ کچھ خریدنا ہو یا نہ خریدنا ہو لیکن نکلنا ضرور ہے اور وہ ایک بڑا کترین لوگوں کا چام ہوتا ہے چاند رات میں نکلیں گے چاند رات میں نکلیں گے تو وہ آج اس نے لوگوں نے بچا کے رکھتا ہے چھوٹے چھوٹے سے کام حالکہ وہ کل ہو جاتے لیکن پھر بھی لوگوں نے کہا نہیں نہیں اب بھئی کار دن مل گیا چاند رات میں جو ہے وہ جائیں گے صرف آپ کے ابھی ماشلہ سے فیملی کے ساتھ آپ کا جو بھی ماشلہ سے انٹریکشن ہے تو ہوتا ہے کہ میں فیملی کو لے کے جاؤں یا اکسا گھر کے مرد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ تم لوگ خود ہی کرو مجھے نہیں کہنا میں نہیں جاؤں گا سا نہیں ہمارے شاپنگ ہوتی ہیں ہم ایس سے رمضان سے پہلے کر لیتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ رمضان میں جو معمولات ہوتے ہیں اتنے بیدی ہوتے ہیں ترہ بھی ہے پھر روزہ ہے پھر وہ خاتون خانہ ساہا دن بیدی رہتی ہیں تو پھر وہ رمضان میں نکرنا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے جتی بھی بچوں کی بولوں گی چھوٹی بوٹی شاپنگ ہوتے ہیں لیکن جو کپڑے وغیرہ ہو گئے اور دوسری چیزیں ہو گئی ہیں گھر کو ڈیکوریٹ کرنا ہے کوئی رمضان سے پہلے کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں رمضان سکون سے گزار سکیں جیسے آپ نے کہا کہ آخر دن جو رہتا ہے وہ کچھ چھوٹی موٹی چیزوں کے نہیں رہتا ہے وہ پھر انشاءاللہ نکلتے ہیں بچوں کے لیے چھوٹی میدی پیکو پتہ نہیں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن دیکھیں یہ بھی رونکی ہے یہ احساس دلاری ہوتی ہیں اب یہ عید کے تین دن اس کے بعد پھر وہی سیم روٹین سب اپنی اپنی زندگیوں میں لگ جائیں گے وہ کبھی موقع ملا تو کسی کو پون کر لیا یہ کر لیا یہاں تو روز آپ سوچ رہے ہوتے ہیں آج کس کو کہوں کہ افتاد پر آ جائے یا میں چلا جاؤں روز آپ کو کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ ماشاءاللہ سے اس طرح کے انوائٹس آ رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑی یہ رمضان کی ہی رونک تھی غیر رمضان میں شاید وہ جیسچر وہ محبت وہ اپنایت آپ کو نہ دیکھنے کو ملے لیکن انشاءاللہ جب کیارہ مہینے بعد دوبارہ رمضان آئے گا انشاءاللہ تو وہی رونک کے دوبارہ لوتیں گی اچھا لوگ سب یہ بتائیں کہ جس طرح ہم اب آج بات بھی کریں گے کہ جس طرح بارہ آپ رمضان میں بھی آتے رہے تو ہم نے اس چیز کا ذکر کیا کہ خوشی ہو جیسا بھی موقع ہو لیکن میانہ روی کے ساتھ کھانا بھی نہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن اکثر نہیں ہو پاتا لوگوں نے بڑی اوور ایٹنگ کی پھر کنٹینیو فرائیڈ چیزوں کا استعمال رہا کچھ لوگوں کو بیسن سے بھی نقصان ہوتا ہے پکوڑے وغیرہ سے رمضان میں نہیں ہوتا رمضان کے بعد ہو جاتا ہے تو یہ جو سب چیزیں رہی ہیں آپ ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا یہ جو اوور ایٹنگ ہوئی ہے یہ اوور ایٹنگ ایک تو ابھی رمضان میں کی ہے باقے پھر آپ دیکھیں کہ رمضان کے بعد جو ہی آپ دیکھیں اید والدین کتنی اوور ایٹنگ ہوتی ہے کتنا ہم میٹھا کھاتے ہیں کتنی چیزیں کھاتے ہیں مجھے ہمارا مجھے لگتا ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے کہ خدا کے واسن پر احم کر دو لیکن یہ نا آپ جہاں جہاں اید ملنے جارے ہوتے ہیں اب وہاں ایک ٹیبل لگا ہوتا ہے آپ چکھیں بھی نا سب کچھ تو بھی وہ اتنا سارا ہو جاتا ہے یہ ہماری روایت ہیں یہ ہماری جو زندہ دلی ہے ہمارے معاشرے کی کہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں جہاں رمضان ہے رمضان کے بعد ہے لوگ آپ کو جہاں گریٹ کرتے ہیں لوگ آپ کے لیے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اچھا اچھا پیش کریں ہمارے مہمانوں کو تو اس میں میٹھا بھی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں دعوتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے فیملی میں پھر وہ ملغن غزائیں شروع ہوتی ہیں تو وہ میں آپ کے چینل کے دوسر سن سے ریکویسٹ کروں گا کہ بڑھائے مہربانی اپنا خیال کریں اپنا پیٹ کے خیال کریں ایک دم نہ شروع کرتے ہیں برمبارٹمنٹ آج سے آج سے شروع کریں اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے اچھا چیز رکھی ہے رمضان کے بعد بھی ششاید کے چھے روزے ہوتے ہیں کہ آپ جیسے گاڑی بہت تیز چل رہی ہوتی ہے تو آپ سے بریک لگاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ اگر آپ چھے روزے بھی اگر اس مہینے میں پورے کرتے ہیں تو آپ کو بریک مل جاتا ہے آپ ایک دم نہیں شروع کرتے ہیں آپ نے بس کھولا آپ نے بس کھولا آپ کیا بٹن اور دمازم شروع ہو گئے شروع ہو گئے وہ بریک لگنے شروع ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک اچھی چیزیں کہ لوگ رکھنا چاہیں ششاید کے چھے روزے ہوتے ہیں پورے سال کے روزوں کا سواب مل جاتا ہے بہت سارے لوگ رکھتے ہیں میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہوں جو پورے سال پیر اور جمعیرات کے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں ماشا اللہ کیونکہ وہ ماشا اللہ سے سنت کو نبھارے اور انکل اور آنٹی ہیں میں ان کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اور ان کا چہرہ ایسا ہے اتنے ماشا اللہ سے وہ خوبصورت پیارے تو خوبصورت پتہ نہیں اب آپ لوگوں کے لئے نظر میں خوبصورتی کیا ہوگی میرے نظر میں تو یہ کہ بس جب میں ان کو دیکھتی ہوں تو وہ ایک ایسا احساس ہوتا ہے ایک الگی رونک ہے وہ اب وہ کس چیز کی رونک ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن ان کی عادتوں میں ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ ہر پیر اور ہر جمعیرات کا روزہ رکھتے ہیں کیسا موسم ہو کچھ بھی ہو لیکن انہیں وہ روزہ رکھنے ہیں آپ دیکھیں ایسے بھی پیارے لوگ ہیں بڑی بات ہے اچھی بات ہے اور یہ کہ وہ اس چیز کو بھی فالو کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ ڈائٹنگ کرنے اور فلا مرض ہو گیا یہ نہ کھائیں وہ نہ کھائیں تو اگر دو دن ویک میں روزہ رکھتے تھے تو پورا اپنے آپ کو جو دوائے سے ریو اٹلائز کر لیتے ہیں اچھا یہ ہیلس کے لئے سے کتنا اچھا یہ فالو روزہ بہت اچھا یہ ابھی ہم اچھا وہ تو مختلف وہ آئی ہیں وہ آئی ہیں تحقیق آئی ہیں اس کا ہم نے ذکر بھی کیا ہے کہ بھائی سال میں جو ہے وہ پچیس چھبیس دن جو ہے وہ آپ کو بھوکا رہنا چاہیے تو بھائی رمضان یہی تو ہمیں درس دیتا ہے بھائی سال میں کہہ رہے ہو لیکن روکس اب عام دنوں میں کہہ رہے تھے ابھی ہر مہینے میں یا کچھ مہینوں بعد ہمیں اس طرح کا ٹائم ملتا ہے کہ اس مہینے اتنے روزہ رکھ لو یہ رکھ لو اس سے بھائی سال میں بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ روٹین روزہ 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 مہینے میں چار روزہ بہت زیادہ بہت زیادہ igi مہینے مہینے کے لئے مبنم بہت زیادہ روزہ روزہ ایسیا ب Pawle من مر ہیلتھ کو رکھ پاتے ہیں کولیسٹرول تو بھائی بڑھ گیا ہوگا بہت سارے لوگوں کا خاص طور پر رمضان کے بعد اگر آپ روز ایبریج لگائیں نا لیک دو تین کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم کن کے پکوڑے بناتے ہیں گھر کے جتنے افراد ہیں سب کے دو دو پکوڑے میں نے کہا تیس دن کا حساب لگالا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے ہو گیا ہے سو کولیسٹرول تو بڑا ہے بہت سارے لوگوں کا ڈاکٹر اب تو اب یہ رمضان سے پہلے بھی ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ پلیز ایک بار ضرور اپنے ڈاکٹر کو وزٹ کر لیں تاکہ آپ کو ایک روٹین ایک چارٹ بنا کے دے دیا جائے کیونکہ دوا بھی تبدیل ہوتی ہے ہم نے بھی اس پر پروگرام کیا تھا سو اب جو ہے کولیسٹرول یا ڈائیبیٹیز یا بلڈ پریشر یہ سارا بڑا دس بیلنس ہو گیا ہوگا لیکن رمضان میں نوملی لوگ نہیں جاتے پہلے چلے گئے تو چلے گئے تو اب اس کو واپس روٹین ملانے کے لئے کیا سکیجول ہونا چاہیے بلکل خاص طور پر وہ مریض جو دل کے آرد میں اپسال ہیں یا ڈائیبیٹیز کے لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ کرنی چاہیے رمضان کے فوراں بات رمضان میں روزے رکھے ہیں تو انہوں نے اپنی ڈائیٹ کو سوٹا سوٹا کیا ہوگا لیکن جو ہی رمضان ختم ہوں گے تو جب جائیں گے رشیداروں کے ہاں یا اپنے لیوڈیز کے ہاں تو ان کو فوراں کھلایا جائے گا نہیں کچھ نہیں ہوتا کھا لو کھا لو کھا لو کھا لو کھا لو کھا لو ہاں دو یونٹ بڑا لینا دو یونٹ کم کر رہنا یا ہائیب اٹنسن کے لئے مریض نے کھا لو کھا لو کھا لو تو وہاں ان کو اتیاد کرنی کی ضرورت ہے اب آپ کے پاس ایک کھلاوا فیل آپ کے اوپن ہے آپ نے جو کھانا کھا لیں آپ اور جتنا زیادہ آپ کھا لیں گے خدا نہ خاصا بتپریدی کریں گے آپ تو بعد میں آپ کو پے کرنا پڑے گا تو اس لئے میں اسے درخواست کر رہا ہوں کہ جو بھی اس طرح کے جو امراض میں اپتلا لوگ ہیں وہ بلکل احتیاط کی ساتھ کھانا کھائیں دیکھیں جس طرح رمضان میں انہوں نے پورے مہینے پریکٹس کی ہے اب وہ عملی اس کو پجامہ مطلب جامہ پہنائیں اس کو تاکہ یہ کہ وہ اس کو خاص طور پر اپنا ڈائیٹ کو کنٹرول کر سکیں اینسیز میں آپ کو لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا سٹماک اس کو ریلاکس ہونے کی عادت ہو چکے ہوتے ہیں تو ہم اگ دم سے بارڈمنٹ شروع کرتے ہیں اس کو سمجھ نہیں تب ایسے تو ہم افتار میں اس کے ساتھ یہی سلوک کر رہے ہوتے ہیں لیکن کم از کم اس کو یہی ہوتا ہے کہ دن میں یہ سلوک نہیں ہوتا ہرہا ہوتا ہم جب وہ شروع کرتے ہیں تو وہ اپسٹ ہونے لگ جاتے ہیں ہم کھانا کھاتے ہیں اب دیکھیں دیکھیں کہ عید میں کیا ہوگا کھانا کھاتے ہیں سمبروں ڈالتے ہیں اور فوراں کہتے ہیں کہ اب تو اکثر لوگ اید میں سو جاتے ہیں کھانا کھایا خوب ہے بھی وہ جا کے سو گیا یہ سب سے خطرناک ہے اب سو جاتے ہیں تو جو آپ کے سینرز آ رہے ہوتے ہیں خدا نہ ہستا اگر ہارٹ پین ہو رہا ہے یہ کوئی ایسی پرولم ہے تو وہ آپ اس کو سریٹ کر دیتے ہیں اس کو پتے انجلتا ہے کہ یہ پرولم کیا ہو رہا ہے اوپر آگے جا کے آپ کو نفستانتے ثابت ہوتا ہے تو وہ حضرات جو اس طرح کے کھانے کی فائش رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا وہ اعتیاد کریں اور کھانے میں دیکھ بھال کے کھانا کھائیں اگر انہوں نے میٹھا کھانا ہے تو میٹھے کو دیکھنے گا اب آج کل آم کا سیزن ہے آم بہت لوگ پسند کرتے ہیں آم کھانے میں اب تو رمضان ختم ہو جائیں گے تو آم اوپن ہے رمضان میں بھی اوپن تھا آم مہینے رکھا اس کو فالو کرتے ہوئے آگے چلیں تاکہ ابھی جو انہوں نے وزن کم کیا اس کو یا یقین ان کم ہو جاتا ہے کیا ہے وزن کم کچھ لوگ ہیں ایسے تو بڑی اچھی بات ہے ویسے بڑا اچھا مہینہ ہوتا ہے یہ وزن کم کرنے کا اپنے آپ کو ڈی ٹاکسی فائے کرنے کا کچھ لوگ اپنے آپ کو یہ چیلنج بھی کرتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں وزن کم کرنا ہے اور ہو بھی جاتا ہے اور کچھ لوگ کوئی چیلنج کیے بغیر اپنا وزن جو ہے وہ گین کر لیتے ہیں بڑھ جاتا ہے ان کا وزن تو اس کی ایک مین ریزن یہی ہے کہ ہم سہری بھی بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ نماز پڑی اور پھر سو گیا تو وہ اللہ ٹائم جو ایک دائجشن کا ٹائم ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ کھانے کے ایک سے دو گھنٹے بعد آپ کو بیٹ پر جانا سائی ہے تو یہ سہری میں معاملہ خراب ہوتا ہے کیونکہ سہری میں افٹار کے بعد تو اتنا نہیں افٹار میں تو آپ کو اس کے بعد عشاء کی نماز بھی ہے ترابی بھی ہے مغرب بھی ہے تو آپ کو ٹائم مل جاتا ہے بٹ سہر کے بعد جو ہے آپ سو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے زیادہ مستان دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے سہر میں آپ نے کیا لیا ہے اگر خدا نا حاصل آپ نے پراٹے کھائیں یا آپ کو فاراں کھائیں خدا نا حاصل آپ پراٹے کو تو نائسہ گئیں اگر وہ لوگ جو سہری ہلکی لیتے ہیں تو وہ یقینین بس سے پر جا سکتے ہیں کیونکہ رات کا کھانا کھائے گا ہوتا ہے وہ حضم ہو جاتا ہے لیکن اگر اتنا ہی میڈ لیں گے کوئی سہری میں سارا دن ہم نے کوئیش نہیں کھانا ابھی کھا لیں تو پھر ان کو اتیاد کرنی چاہیے کہ وہ اگزم فاراں نہ سویں تو اسی ووک کر لیں اور اس کے بعد جا کے سویں نماز کے بعد تو تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس ٹائپ کا بیلنس کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے اچھا کیونکہ ہم اووریٹنگ کی یا کھانے کی جو زیادتی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں یا وہ جو روٹین ڈیسٹراب ہوجاتی ہے اید میں ہم ناشتہ ہمارا لانچ ہمارا ہائی ٹی کا سلسلہ سل رہا ہوتا ہے دنرز اوورال تمام میلز جو ہے نا وہ بڑے اوورال ہیوی ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ ایک دن نہیں ایک دن دو دن تین دن اس کے بعد پھر آنے والا نیکس ویکنڈ دوبارہ ماشاء اللہ سے پورا مہینہ ہی ہم لوگ عید منا رہے ہوتے ہیں دعوتیں اور یہ سارا سلسلہ روٹین صاحب کیا یہ ایک یہ بھی ایک ریزن ہے نا کہ ہم اس میں کہیں یہ نہیں کہتے کہ چلو تین دن چار دن جو ہے وہ مسلسل ہیوی فوڈ لینا فرائیڈ ایٹم راغن راغنی غزائیں لینا تو وہ ساید زیادہ وجہ بنتی ہیں ان چیزوں کے ایت کے فوروڈ بات چیزوں کے بعد شادیوں کے سیزن ہو جائے گا اب لوگ جو ہے وہ ایک دو تو زیادہ کریں گے لوگ ایک تو آپ دعوتوں میں کھانا کھانے پھر شادیوں میں کھانا کھانے پھر ایک تک بہت سرے اچھا واندش جو ہے وہ ختم ہو گیا نای ہے ایت فتن کی جانب جانب جانبہ اچھی چیز تھی واندش جو ہے اور ایک اور چیز جو پنجاب میں ہوتی ہے جو بہت اچھی بات ہے کہ دس بجے کوئی بھی لیک پروفائل مینٹین کرنے والا شخص اگر وہاں شادی ہے تو دس بجے ہالز ہیں ان کی لائٹس بند کرنے گے اور لوگ جو ہے وہ اپنے آرام سے گھروں میں چلے جاتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے سبا کام پر جانے سارا سلسل لیکن ہمارے یہاں پر تو برات ہی کیارہ بجے کے بات آری ہوتی ہے بچاری مہمانوں کا کیا قصور ہے ایک دیڑ بجے آپ ان کو کھانا دیتے ہیں پھر نہیں لیکن یہ ہوا کے بارہ بے تک شاید لائٹ بن کر دیتے ہیں ہالز والے نا کیونکہ وہ موبائل آ کے باہر کھڑی ہو جاتی ہے تو اگر موبائل والوں کو اپنی چیز ہے یہاں پر اپنائیت بہت ہے پلیس والوں میں اور لوگوں میں آپس میں اتنا انٹریکشن ہے کہ معاملات بڑے مختلف ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ چیز پنجاب میں بہت سٹرونگ لی امپلیمنٹ ہوئی ہے اور یہ یہاں پر بھی ہونی چاہیے کچھ چیزیں جو ہے اچھا قانون کو بھی نافذ کرانے کے لیے آپ کو تھوڑی سی سختی برتنی پڑتی ہے اور جب حکومت کی طرف سے یا قانون نافذ کرنے والے داروں کی طرف سے سختی آتی ہے تو ہم اگنم سے ہل جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کیوں یہ کیا ہوا ہے ایسا کیوں کیا کیونکہ ہمیں عادت ہی نہیں ہے قانون کو فالو کرنے کی تو کوئی بات نہیں اگر ہم پر سختی ہو رہی ہے اور ہماری بہتری کے لیے ہو رہی ہے تو تھوڑی سی ہمیں اس پین کو بیئر کرنا چاہیے لیکن اس سے بہت زیادہ ایک فرق پڑ سکتا ہے لوگ چھٹنگ کے حوالے سے آپ دیکھیں یہ بالکل فرق پڑ سکتا ہے لوگوں کی زندگی آسان ہو سکتی لوگ پینک میں بھاگتے ہیں اور ٹرافک جام ہو جاتا ہے دیکھیں نا آٹ سر اب اب ویکنڈ پر کیا حال ہوگا ہے شہروں کا آپ کو دیکھیں گی تو یہی کہ لوگوں کو تھوڑ سا اپنے آپ کو کتنے میں دکھائیں گے اور کھانا کتنے میں کھولے گا کتنے میں واپس جائیں گے تو اس کی جو ٹینشن ہوتی ہے وہ اس سے پوچھیں نیمان تو تیار ہو کے چلا گیا ہے کھانا کھایا گھر آ گیا لیکن اس بیچارے کی جو ٹینشن ہوتی ہے کہ کھانا ٹائم پر سر ہو جائے سب لوگ کھا لیں آدھے لوگ ابھی آگئے آدھے لوگ بعد میں آئیں گے تو وہ کھانے کا جو سلسل ہوتا ہے وہ بھی ٹوڑ جاتا ہے ٹوڑ جاتا ہے تو وہ اس کی جو کہتے ہیں نا بھرکت جو ہے کھانے کی وہ پھر خراب ہوتی ہے پھر خدا نا حضر کامنا پڑ گیا ہے اس طرح پراب ہوتی ہے پھر لوگ ہمارے دیمانے بہت زیادہ نکال لیتے ہیں یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس میں یہ مسئلہ تھا کھانے میں اس میں یہ تھا وہ تو اس کے بغیر تو مکمل نہیں ہے نا ہمارا معاملہ اچھے دوکس اب یہ بتائیں کہ یہ اتنے ہیوی کھانوں کے بعد اکثر لوگوں کو بلوٹنگ فیل ہوتی ہے آس ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ برننگ ہو رہی ہے اس طرح کی کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے آپ اس وقت اگر گھر میں ہیں موڈود کیا فرسٹ ایڈ ہو سکتے ہیں جب بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو فوٹ پائزن کا چانسی بہت زیادہ بڑھا جاتے ہیں فوٹ پائزن کیوں ہوتے ہیں وہ اس پر سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی رو آپ کا کھانا ہے مثلا کہ رو میٹ ہے یا رو چیزیں ہیں وہ آپ نے کھڑ اس کے ساتھ رکھ دی ہیں فریش کے اندر ہے اس کے اندر ہے تو وہ کبھی نہ رکھیں آپ کس کے ساتھ رکھ دی؟ کھڑ میل کے ساتھ رکھ دی انکھڑ جو رو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے کھڑ میل کے ساتھ رکھ دی تو یہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس کے اندر ہے وہ انفیکشن جو وہاں تک سرائیت کر جائے اس میں بہت سارے وائرسز بھی ہیں بیکٹریاز بھی ہیں اس طرح کی بہت سارے چیز ہوتی ہیں جو رو اس میں پلتی ہیں اور وہ ہمارے فوڈ میں چلی جاتی ہیں دوسرا ہم کیا کرتے ہیں کہ کھانا میں پکایا کھانا میں پکایا فریج میں رکھ دیا گرم کیا دوبارہ رکھ دیا پھر دوبارہ گرم کیا یہ جو عمل بار بار کرتے ہیں یہ سب سے خطرناک ہوتا ہے کہ کھانے میں کوئی ایک دفعہ آپ نے گرم بنا کے رکھ دیا دوبارہ آپ نے نکالا گرم کیا پھر دوبارہ رکھ دیا پھر نکال کے گرم کریں تو بار بار جو گرم کرتے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ پرولم ہوتی کھانوں میں اس میں بھی بہت سادھی جاراسیم پیدا ہو جاتے ہیں جو آپ کی سہتوان اور ساندھے ساتھ ہوتے ہیں سیئے اب تھوڑا سے جتنا کھانے آپ نے اتنا نکالا ہے جتنا نکالا ہے جو بھی سوڑا ہے جو بھی اس مجھے گرم کر لیا یہ سب سے اور ہیلز ہزارڈ ہے میکرو ویف پہ تو بڑے سوال ہیں لوگوں کے بڑے سوال ہیں بڑے کنسرنن ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا نکال ہی دیا اپنے گھروں سے جب ان کو سمجھ آئیے کہ اس کا کیا ہے نکالے نہیں لیکن کچھ سیفٹی پرکوشنز ہیں وہ اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ آپ اچھا جب آپ مائکرو بیو لیتے بھی ہیں اچھی آپ برانٹس کا تو وہ آپ کو ایک لٹ بھی دیتے ہیں پلاسٹک نہیں ہوتا کیونکہ پلاسٹک ہیٹ میں جائے تو وہ نقصان پہنچاتا ہے بٹ ان کا اس طرح کی کورز ہوتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی پلاتر رکھیں گے تو آپ اس کو کور کریں گے کہ دیریکٹلی اس پہ وہ لائٹ ہیں وہ چیز نہ ہو اچھا ہم جب کرتے ہیں بس پلیٹ لی مگ لیا ڈیریکٹلی مائکرو میں رکھا اور بس ہم اس کو کور بھی نہیں کرتے یہ بھی کہتے ہیں ایک احتیاط ہے کہ آپ نے اس کو کور کرنا ہے اس چیز کو دو بڑی احتیاط ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ جو آپ اندر سالن رکھ رہے ہیں کھانا رکھ رہے ہیں وہ دوسرے جو آپ جب مائکرو ویف کو بند کر کے کھڑے گی جاتے ہیں نا وہاں پر کھڑے نہ ہو آپ اچھا بہر ہمیں وہ اس کی ریز نکل رہے ہوتی ہیں اس طرح سے کہ آپ کے جسرم داخل ہو سکتی ہیں تو آپ اسے کھڑے گی لیا ہے جو بھی آپ نے ٹائمر لگایا ہے ایک 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 دو میند کا آپ ٹائمر لگا کے آپ وہاں سے ٹائمر لگا ہے تو ہوا دور ہو جائیں جب وہ ٹائمر ختم ہو آپ کو بیپ کرے آپ جا کے کھول کے چیز نکالیں اتنا اسٹے سوچیں اس کی ریز اتنی خطرناک ہیں یہ بلکل موجود ہے دو طرح کے اضطرد ہوتے ہیں ایک دردین اضطر کراتے ہیں پیپٹیک اضطر کراتے ہیں کچھ لوگوں کھانا کھانے کے بعد جلن ہوتی ہے کچھ لوگوں کھانا کھانے کے پہلے ہوتی ہے جب خالی پیٹ ہوتا ہے تو ان کی ایسیڈ کی قوانٹیٹی بڑھے جاتی ہے میدے کے اندر اور وہ دیواروں کھانے شروع کرتے ہیں ایسیڈیٹی ہوتی ہے نیلز تو آپ کو پینش ہو جاتا ہے پھر آپ کچھ کھا لیتے ہیں تو آپ کو بہتر ہو جاتے ہیں کچھ لوگ کھانا کھانے کے بعد ہوتے ہیں جب آپ کھانا کھا چکتے ہیں تو آپ کی ایسیڈیٹی بڑھتی ہے اور ایسیڈیٹی نہیں بڑھتی ہے کہ جب اس کو ڈیجرس کرنے کے لیے ایسیڈ آتا ہے تو وہ آپ کی کوئی پرولم کرتا ہے آپ کی جو لائننگ اس کو پرولم کرتا ہے تو آپ کو برننگ شروع ہوتی ہے ٹھیک دونوں صورتیں وہ اس طرح بہتر ہو سکتی ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے کھانے کا تریخیقار کیا کہ آپ بہت زیادہ تلیوی چیزیں کھاتے ہیں بہت زیادہ لال میرچ اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں بہت لوگ ہوتے ہیں بہت مرچواراں پسند کرتے ہیں اس سے آوائٹ کریں بہت تلیوالی چیزیں ہوتی ہیں یا بہت تریوالی چیزیں ہوتی ہیں ان سے آوائٹ کریں وہ نہ لیں آپ اور کھانے میں جا کر خدا نا حال تا کھانے سے پہلے کچھ چیز ہو رہی ہے تو ہمیشہ اپنے میدے میں کچھ نہ کچھ رکھیں تاکہ جو ایسی ڈا رہا ہے وہ آپ کی والز کو یا آپ کی لیننگ کو خراب نہ کریں اس فوڈ کو ڈیجسٹ کریں تو یہ کچھ ایتیاتی طرح ہوتی ہیں پھر کبھی بھی کھانا کھانا تھے پہلے آپ پانی لے سکتے ہیں گلاس تاکہ جو ہے وہ آپ کے جو بھی ایسی ڈیٹی ہو رہی ہے اس کو نیوٹل کر دیں وہ پھر آپ کھانا کھالیں یہ کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں باقی ضائفات آپ نے ڈاکٹر کو دکھائیں اس کا پروپر علاج کر رہے ہیں پروپر اس کا علاج ہوتا ہے آپ علاج کرنے کے بعد انشاءاللہ بہتر ہو سکتے ہیں لیکن سٹارٹ میں اگر آپ اس کا کر لینا اتنا بڑھ جاتا ہے لوگوں کو آلسر بہت زیادہ انڈوسکوپی اور ان سب چیزوں تک جانا پڑتا ہے وہ بھی کوئی آسان پروسس نہیں ہے کیونکہ آپ کانٹینیو اچھا بیٹنس بھی ہو جاتی ہے کیونکہ جب آپ کو سٹمک کا پروبلم ہوتا ہے تو آپ پروپر انکھانی پا رہے ہوتے ہیں آپ کا ڈیجیشن کا پروسس ڈسٹرب ہوتا ہے تو یہ لگتا ہے کہ ایک ایسی نورمل سے چیز ہے بٹ یہ بہت زیادہ کامپلیکیٹڈ جو ہے وہ آگے جا کر ہوتی رہتی ہے یہ بہت زیادہ کامپلیکیٹڈ جو ہے وہ کہتے ہیں میدے پر برم ہو گیا ہے اس کا میدہ بہت کمزور ہے یہ ہے یہ ٹنس کیوں use کرتے ہیں میدہ کمزور ہونا کیا ہوتا ہے جب سب میدہ کمزور ہوتا ہے میدہ کمزور اس لئے ہوتا ہے جب آپ کچھ چیز کھاتے ہیں آپ کو اتاہ ڈائریہ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کا میدہ کی جو لائننگ ہے وہ پروپرلی ہیلدی نہیں ہوتی جب بھی آپ کو چیز کھاتے ہیں تو بجائے ڈائریہ کی صورت میں وہ بہار آجاتا ہے تو وہ اس لئے کہ میدہ اس کو کچھ چیز حضم نہیں ہوتی ایوین کے ایسی جتنے خطرناک ہو جاتے ہیں جب آپ سٹولز کو ٹیس کھاتے ہیں پہ چلتا ہے جی اس میں تو بلڈ آ رہا ہے تو اس لئے احتیاط کرنا چاہتے ہیں بعض لوگوں کو کہتے ہیں جی پرانی پیچش ہے پرانی جو ان کو ایمی بیسی سے تو وہ بھی اسی طرح سے جائے وہ میدے کی صورتہار ہوتی ہے جو ان کو آنٹوں کے دریہ بھاں نکل کے اور یہ پروپلوم کریٹ کرتی ہے آنٹوں میں زخم ہو جاتے ہیں اکثر لوگوں آنٹوں کا اثر ہوتا ہے یہ اس کا بتا رہا ہے اس میں بھی لوگوں کو بہت پروپلوم ہوتی ہے ابھی کچھ کھا پی نہیں سکتے بہت 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 جلان ہوتی ہے کوئی بھی پانی تک پیں گے تو ان کو جلان ہوتی ہے کوئی بھی چیز جائے گی وہ اگدام ریٹ کرتی ہے تو ان کے لئے پروپلوم ہوتی ہے تو ان کی زندگی تو بہت مشکل میں چلی جاتی ہے اور یہ آج سے آج سے گریجول ہوتی ہے اگدام نہیں ہوتی کہ آج میں نے کھانا شروع کیا لیکن مسلسل اگر میں چیزیں کام کروں گا اور اس کا کوئی ریمیڈی نہیں ہوگی تو پھر یہ پرولم ہوتی ہے صحیح ڈاکٹر آپ نے کہا مرچیں ہیں کچھ لوگ ہیں ان کے گھروں میں کھانے ہی مطلب گوشت سبزی کا ذائقہ ہی نہیں ہوتا صرف مرچوں کا ذائقہ ہوتا ہے تو یہ جو مرچیں پھاکنے والی بات ہیں کہ آپ اس طرح استعمال کریں ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو ریڈ پاودر چلی ہے یہ نقصان دے آپ کرش چلیز استعمال کریں کسی دن کالی مرچ میں بنا لیا کسی دن ہری مرچ میں بنا لیا کبھی آپ نے کرش ریڈ چلیز لے لی اس طرح وہ کنٹینیو ہمارے وہ پسی ہوئی مرچ اور وہ شدید بھناوا اور اس کے پر تری یہ سب چیزیں سگھڑپن کی نشانی ہیں لیکن سگھڑپن سے یہ ساری معاملہ راکٹر آپ یہ چیز ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ سارا رونپ نہیں ہے وہ رونپ کس طرح سے آتی کہ لال ہونے چاہیے اس میں تری ہونے چاہیے وہ کچھ نہیں کر سکتے وہ نقصان دے تو کچھ وہ کھائی نہیں پھائیں گے حالانکہ ان کے لئے صحت کے لئے اچھی ہے لیکن وہ نہیں کھاواتے اب کھاتے ہیں کہ جب دکٹر ان کو ڈسٹرٹ کر دیتا ہے کہ اگر آپ نے کھایا تو آپ کی زندگی کو نقصان ہے پھر وہ سارے پریزوں پر آ جاتے ہیں اس سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ پریز کر لیں کچھ نہیں ہوتا لیکن جب ہو جاتا ہے پھر ان کو پریز کرنا پتا چاہے وہ ہارٹ کے امراض کے افراد ہوں چاہے وہ ڈائیبیٹیز کے افراد ہوں جب پہلے اگر آپ ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں بھی آپ خطرے والی گھنٹی پر آ گئے ہیں زندگی ہے کھاپی لیں کھاپی کے گزر جائے ایسی باتیں پتہ نہیں کم لگ کیوں اس طرح کے لئے میکسیوز ہیں جو ہم دے رہے ہوتے ہیں بالکل زندگی ہے اللہ کی نیمت ہے الحمدللہ شکر ہے اس کا لیکن یہ جو رب نے ہمیں باڈی دی ہے اس میں یہ ہمیں آرگنز دی ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی ہم پر ایک احسان ہے رب کا ہم پر اور یہ امانت ہے ہم اس کو واپس لوٹ آنے آپ کہیں کہ نہیں میں ایک کان خراب لے کر آئے ہوں اپنا میدہ خراب لے کر رہا ہوں کتنی بری سی بات ہوگی ربی کہیں گے کہ دیکھو میں اس کو اتنا نوازت ہو اور یہ اپنے خیال نہیں رکھ سکتا تو یہ ان چیزوں کو تھوڑا سا انڈسٹینڈ کریں اور بہت سارے لوگ ہیں جو چلے گئے اس دنیا سے بیماری میں گزر گئی ان کی زندگی لیکن کس طرح گزری اگر آپ جو آج بیمار ہیں آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ وہ کتنی تکلیف میں جو ہیں وہ مقتلہ ہیں یہ ایک اور امپورٹنٹ ڈیشو آپ کے چینل کے توسط سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں لوگ آتے ہیں ان کی جو ڈی فریزر ہوتے ہیں جو فریج ہوتے ہیں اس میں وہ بہت داری چیزیں اپنی چل کر کے رکھ دیتے ہیں یہ سارے گوشت ہے انہوں نے گوشت لیا اور اس کو بہت فریز کر دیا اب جیسے گوشت اس میں سے انہوں نے نکالا سیدھا ہنڈیا میں چلا گیا یہ کبھی نہ کریں اس کو تھا ہونے دیں تھا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز بہت زیادہ کنڈنس آپ نے اس میں رکھی تیمپرنچر کے اندر تو بہت زیادہ آپ کو بہت زیادہ جم جاتی ہو جمیوی چیز کو آپ اس کو ریفریجیٹر میں اچھا لے پورشن میں رکھیں وہ جب تک تھوڑی سی ملٹ ہو جائے اس کے بعد آپ کھانے کے لئے لے کے جائیں اس کو پکانے کے لئے یا مائکروبی میں رکھیں یہ کبھی نہ کریں آپ کے بلکل جو ہے جو چل والی چیز ہوتی اس کو آپ نے نکالا اور وہ ہنڈیا میں ڈیل دے گرم جلدی سے کام ہو جائے گا یہ بہت خطرناک ہوتا ہے کھانے کے لئے تو یہ اپنے ناظرین کو میں بتانا چاہوں گا کہ وہ یہ ضرور کریں کہ پہلے فریزر میں سے چیز نکالیں اس کو تھوڑا سا ریفریجیٹر نیچا لے پورشن میں رکھیں وہ جو تھوڑا سا ملٹ ہو جائے اس کے بعد پکانے کے لئے رکھیں ایسا میں کہہ رائیٹ دلیں یہ چھوڑی چھوڑی سی چیزیں ہیں اور فریزر میں بھی باقاعدہ الگ طرح کے بیگز آتے ہیں سیل بیگز آتے ہیں یہ سب چیزیں جس میں بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا رو فوڈ ہے آپ کا یہ آپ کا کک فوڈ ہے وہ بھی آپ ایک ساتھ رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو اکثر ہمارے فریزر جو ہیں ان کا برا حال ہوتا ہے ویسے یہ بھی اس کا بھی پاگا کسی کو آپ نے چیک کرنا نا کتنا سگڑا تھا اس کا فریز کھول کے وہ دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کتنی جو ہے وہ رکھ رہے ہوتے ہیں اس کی صفائی ہیں اس کا خیال رکھنا کیونکہ جو سٹور فوڈ ہے نا یہ بھی بہت سارے پرابلم جو آپ کریٹ کرتے ہیں بہت سارے پروبلم جو آپ کریٹ کرتے ہیں سٹور فوڈ اور کین فوڈ کین فوڈ اس سے طرح ہاتھ میں ہی نہیں ہو یہاں پر ہمیں رہتے میں ضرورت نہیں ہے لیکن لوگ اپنی زندگی کو آسان کر لیں جو آفیس کے لوگ ہیں یا جو خواہتین آفیس میں کام کرتے ہیں اس طرح کے وہ زندگی کو آسان کر لیں گے اب کین فوڈ بھی آپ کس طرح سے چیک کریں گے کہ یہ صحیح ہے نہیں اس کا ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے آپ کین کو پانی کے اندر ڈال دیں ٹھیک ہے اگر وہ کین اوپر آجاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر پیوٹیفیکشن ہو گئی اس کے اندر گیسز بن گئی یہ خراب اس کو پھینک دیا اور اگر آپ نے اس کو مطلب ہے انسٹنٹ چیک ہے آپ نے اٹھایا کین آپ نے کہا کہ یہ صحیح ہوگا نہیں ہوگا پہلے اس کو پانی میں ڈالیں اگر پانی میں وہ ڈپ ہو جاتا ہے تو سمجھ لے کہ ابھی تک صحیح ہے اور خدا نہ ہسا کہ وہ اوپر تیرتابہ آجاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس اندر گیسز بن گئی ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ فوٹ کے لئے جس طرح ایسا ہوتا ہے ہم لوگ ٹن پیکس لارے ہوتے ہیں مشرومز ہیں کورنز ہیں یہاں چک بینز ہیں اس طرح کی چیزیں بھی آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں پائنیپلز ہیں آپ کو ٹن میں مل رہے ہوتے ہیں وہ آپ گروسٹری میں لیا ہے کبھی یوز ہو گیا نہیں ہوا کبھی پڑا ہے آپ کے پاس اس طرح ان کو بھی اسی طرح چیک کیا جا سکتا ہے کہ آیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں آپ نے اس کو پانی میں ڈالا ہے اگر وہ اوپر آگے اٹس مین کے وہ خراب ہو گیا اور یہ سائے چیزیں ہیں یہ بھی بڑا پرابلم ہے ایکسپائری کو بھی ہٹا کے ایکسپائر ہو جاتا ہے دوبارہ دوسری اس پر لگا دیتے ہیں یہ بھی بڑے مسائل ہیں ایکسپائری سے بھی آپ کا انفرمیشن نہیں ہو سکتی کیونکہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اتیاد کرنا چاہیے یہ ایوین کہ آپ دیکھیں آپ انڈے ہیں انڈے اکسا دیکھیں جب آپ توٹنے پر جلدہ خراب ہے اب بغیر توڑے کیسے پر جلے گا خراب ہے اس کو پانی میں ڈال دیں اگر وہ ڈپ ہو گیا تو صحیح ہے اگر وہ اوپر آگے تیارتا ہے اس کا مطلب کہ یہ خراب ہو گیا اپر اوپر کے ٹوٹ گیا کر سکتا ہے میرے جسے دل کیوں چھوڑ دیں بہت کل نہیں کرنا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اندر ہی چلا جائے تو آپ کہیں ڈاکٹر صاحب نے میرے وہ یہ زائے کروا دی آرام سے آپ اس کو ڈپ کریں گے درائیس خراب ہوگا تو یہ بڑا پابلم ہوتا اکثر آپ اوملیٹ بنا رہے ہیں آپ نے ایک دونڈے ڈالے اور ایک اور ڈالا تو وہ خراب تھا سارا خراب ہو جاتا یہ آسان طریقہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں آپ یہ آرام سے دیکھیں ہوادیل دائیوے کام کرتے ہیں پانی بھراؤا رکھا ہوتا ہے کسی چیز میں تو اس میں فران کر کے ٹیس کر کے دیکھ لیں اس کے بعد اپنا کام کر لیں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ان کے اتیار اسی طرح آج ہم جنسیزوں کی بات کر رہے ہیں کھانے پینے میں ہم کچھ چیزیں ایسے استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہمیں بہت ہیوی کھانا کھایا اور وہ ایک فیلنگ بھی آ رہی ہوتی ہے ہم کہہ رہے تو میں یہاں تک بھر گیا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس ایک اپشن ہوتا ہے وہ یہ کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیچاری ایک معصوم سی گرین ٹی ہے میں اس خوب کو پیلوں گا یہ سارا وہ اندر جا کے ایسے کرشنگ کا کام کرے گی سب حضم ہو جائے گا یا پھر جو ہے یہ جو کاربونیٹی ڈرنگس ہیں کولا ڈرنگس ہیں ہاں ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ہوتا بھی ہے ہیلپ آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے خاص طور پر ان کاربونیٹی ڈرنگ سے اندر کچھ کرشنگ جانا وہ شروع ہو گئی ہے ایسا کام کرتے ہیں وہ کرشنگ نہیں ہوتی ہے اصل میں ہوتا ہے کہ آپ کاربونیٹی کوئی بھی چیز لیتے ہیں اندر جا کے وہ گیس بن کے اس کو ڈیجیشن میں تھوڑا سا ہیلپل ہو جاتی ہے لیکن اس کے اپنے مدر اثرات ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں لیکن کھانے کے حضم کرنے کے عمل میں تھوڑا سا وہ آپ کو ہیلپل ہو جاتے ہیں اکثر لوگ دیکھیں ہمارے گھروں میں والدہ اور چورن بنا کے رکھتی تھی پرانے پہلے پھانکی لگا لو تو اجوائن کچی چیزوں کا چورن پیچھ کے رکھتی تھی خدا نہ ہستا جب کبھی ہیوئی حضم ہوتے لوگ ایک چمچر چورن کے چاٹھ لو تو آج کل وہ چیز نہیں ملتی اور گولیوں کی صورت میں ملتی ہے لوگ کھاتے ہیں فائدہ ہو جاتا ہے اس میں بھی کارا نمک ہوتا ہے اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں جو کھانے کے حضم کرنے کے عمل میں بگتگار ثابت ہوتے ہیں اس پہ سے لوگ جو استعمال کرتے ہیں پیسے اس کی کوئی اتنی کوئی سانٹیفک ریزن نہیں ہے کہ آپ لینے کے تو کچھ ہو جائے گا لیکن یہ کہ ہیلپفل ہوتی ہے کہ آپ کے دائزیشن کے عمل میں ہیلپفل ہوتی ہے ایک اور چیز جو میرے جم انسٹرکٹر تھا ہم نے بتائی تھی اس پہ ہول ہے یہ ایک بڑی خاص چیز ہوتی ہے اگر آپ کھانے سے پہلے اگر آپ نے کبھی کوئی چیٹ ڈے آپ نے کرنا ہے اور آپ نے کوئی فرائیڈ چیز یا اس طرح کی کوئی چیز کھانے ہیں تو آپ پہلے اس پہ ہول پانی میں گھول کر اور آپ اس کو پھی لیں تو اس کے اندر یہ قوالیٹی ہوتی ہے کہ اس طرح کے اوائل کو ایڈونٹو ابزورب کرتا ہے تو جوک سب ایسا کچھ ہے یہ ہیل فل ثابت ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بڑی کو نقصان ہی پہنچے گا لیکن یہ روز نہیں کرنا مطلب چیٹ ڈے آپ کو پندرہ دن میں دس دن میں کوئی ایک دن مل رہا ہوتا ہے اصل میں اس پہول کیا ہے اس پہول فائیبر ڈائیٹ ہے اس پہول ہسک ہے وہ جب آپ لیتے ہیں تو آپ کو کولیسٹرول فائیبر ڈائٹ آپ لیتے ہیں وہ آپ کو کولیسٹرول برنے نہیں دیتا یا آپ کے میدے کے اندر ایک بلک پروڈیوس کر دیتا ہے اکثر آپ دیکھیں جن کو لوگاں ڈائریہ ہوتا ہے یا میدے کی پرابلم ہوتی ہیں یا آپ اسپاہول لیں وہ اسپاہول کیوں لیتے ہیں کہ وہ ایک بلک پروڈیوس کرتا ہے وہ میدے کے اندر ڈائیشن کے عمل میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس لیے لوگ کہتے ہیں یا آپ اسپاہول لے لیں اس سے کہتے ہیں کہ آپ کے کولیسٹرول نہیں بڑھے گا آپ کے فائبر ڈائیٹ اچھی ہوتی ہے آپ کے اسٹول پاس کرنے میں آسانی ہوتا اکثر انکو پرانہ قبض ہوتا ہے ان کو بھی لوگ اسپاہول دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں کہ آپ کا ایک ماس بنے بلک بنے اور آپ ایزی سے دیفکیشن کرسکیں یا ایزی سے اسٹول پاس کرسکیں تو یہ اس کی پیچھے مہت ہے اس کی پیچھے سائنس ہے کہ اسپاہول اتنا از استعمال ہوتا ہے اچھی چیزیں اسکو اسٹمل نہیں کرنا چاہئے کچھ لوگ کہ پانی کچھ پی لہے ہے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ پانی میں پھول کا پی اور پہلے ہیں کچھ لوگ پانیوں گھول کے پی پی۔ کچھ لوگ پانی میں پھول ہے کتے ہیں کہ پانی میں پہل کر. دونوں صورتیں ہیں جو جس طرح کا ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے آپ کو اس طرح سے لیا آپ پانی کی صورت میں پی سکتے ہیں آپ ہانکی کی صورت میں بھی لے سکتے ہیں اصل تو جگہ پہنچ جائے اور اپنا کام دکھائیں چاہیے پھر وہ جا کے اندر پھر وہ جیلی بنے گا اس سے آپ پہلے اس کو جیلی بنا کے بھیج دیں تاکہ تھوڑا سمیہ دے اور کام کم کرنا شروع جائے اس لیے بٹی ہے کہ کہاں یہ جاتا ہے کہ آپ اس کو پانی میں جو ہے وہ آپ کھول کر استعمال کریں لوگ صاحب تھنڈا پانی جو ہے وہ ہمیں بہت عادت ہے گرم پانی موٹ خراب کر دیتا ہے ہمارا ہم باہر سے ہیں اور اگر کوئی گرم پانی آپ کو سرف کر دینا یہ کیا کیا ہے گرم پانی دے دیا ہے مجھے اس لیول تک ہم ایموشنلی اٹائج ہیں تھنڈے پانی سے تو یہ جو ہے آپ ایک تو تیمپریچر چینج ہوتا ہے تو اس کا تو اپنا ایک نقصان ہے لیکن کیا تھنڈا پانی بھی نقصان پہنچاتا ہے یہ بہت چل پانی جو ہے بلکن نقصان پہنچاتا ہے کیونکہ باڈی کا ایک ٹیمپریچر ہے آپ کے میدے کا ایک ٹیمپریچر ہے جب آپ اس میں اس ٹیمپریچر کو آپ جو ہے وہ میٹ نہیں کرتے ہیں اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز ڈالتے ہیں بہتا چل واتر ڈال دیا آپ نے ڈیفنیٹلی وہاں پر پرولم ہوتی ہے اب یہ دیکھیں اتفاق کی بات ہے کہ میں چائنہ میں تھا ہم کھانا کھا رہے تھے پورے ٹیبلے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے ہمارے سامنے لے کے ایک پیالی رکھی اور اس میں اس نے گرم پانی ڈالا لے کے نا میں ہی سمجھے شاید یہ کچھ ٹی وی کچھ کرے چائنہ کی بہت اچھی ٹی ہوتی گرین ٹی اب اس میں کچھ لے کے ڈالے گا تو پھر ہم پینا شروع کریں گے کھانا شروع ہو گئے کھانے کے دور دیکھا کہ جیتنے چائنیز ہیں اور ہمارے کو لکھتے ہیں وہ پینا شروع ہو گئے میں پریشان ہو گئے کہ میں نے گا میری اس میں ڈالنا بھول گیا ہے میں نے اس سے پوچھا گیا اس میں ڈالے گا اس نے کہا نو سر یہ اس میں ہے تو پتلا کہ وہ جتنی دفع ہم پی رہے تھے وہ دوبارہ ڈالے بھرے جا رہے تھے وہ صاحب اور گرم پانی پینے تو چائنہ میں گرم پانی پینے کرا رہا ہے لوب وام وٹر ہوتا ہے نیم گرم پانی اس کو وہ کھانے کے دوران پیتے ہیں ہماری طرح نہیں کھانے کے دوران چل سب سے ٹھنڈی بہتر لیا ہو سب سے ٹھنڈی بہتر لیا ہو برف ڈال دو سکے کلاس کو بھی پسی نہ آ جائے یہ سب سے خطرناک چیز ہے کھانے کے ڈائیجیشن کے عمر میں بہت زیادہ ڈیلے پروسیس ہو جاتا ہے اور میدے میں بہت ساری حیجان خیزیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے میدہ پھر احتیاج کرتا ہے کھانے کے دوران بھی اگر آپ کو جیسے تو یہ بہت بات کی جاتی کہ لوگ اس طرح کا ایبن کے ان کے ہاں تو مرچوں کا کونسیپٹ ہی نہیں ہے اگر مرچیں استعمال بھی کرتے ہیں تو وہ جو گول والی ریڈ چلی وہ اس میں تھوڑا سا ایٹ کر لیتے ہیں انتر وائز بلیک پیپر یا وائٹ پیپر یہ وہ لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور سبزیوں کو بھی ویسے نہیں بھونا جاتا ہے یہ سب چیزیں کی جاتی اپنا سٹائل ہے ان کا ہمارے خطے کا اپنا ایک انداز ہے اپنا ایک سٹائل ہے لیکن یہاں کے کھانے دنیا بھر میں مشہور ہیں یہاں کے ہمارے ذائقے بٹ اگین بات یہ ہے کہ آپ اپنی روایتوں کو بھی زندہ رکھیں ہمارے کچھ خاندان کی پہچانی ہیں پھر ہمارے کچھ علاقے ہیں ان کی اپنی کچھ کھانی جو ہیں وہ ان کی شناخت ہیں بہت اچھی بات ہے اس کلچر کو ہمیں اور آگے لے کر چلنا ہے بٹ دہ پوائنٹ اس کہ تھوڑا سا بیلنس اگر ہم کر لیں تو ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھانا آپ کے لئے انجوائمنٹ ہو آپ کے لئے کوئی تکلیف کا باعث نہ بن جائے صرف یہ کھانا پینل ڈاک سب یہ لائف سٹائل انسان کو معذوری تک لے آتا ہے معذوری تک لے آتا ہے دیکھیں کھانے کا بھی سٹائل ہے جس ہمارے نوردن ایریاز ہیں ہمارے بہت زیادہ سردی ہوتی ہیں لوگ پہاڑوں پر رہتے ہیں وہاں پر لوگ چربی میں کھانا بناتے ہیں ان کی ضرورت سردی ہوتی ہے ان کے لئے مشکل ہو رہی نا اب اگر وہ چیز آپ یہاں ہمارے سن میں یا اس طرح گرمی والے علاقوں میں چربی میں کھانے کھائیں گے تو آپ کیا اشار ہوگا آپ اندرہ تو وہ پہاڑ بھی تو کیسے آپ یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ وہاں پر چربی چکے ہوتے ہیں اس پر ہاں میں خود کشمیر گئی میں تو حیران ان خواتین کو دیکھ کے میں کہوں یہ تو سپر مومن ہے میں دیکھتی جاری تھی وہ پہاڑوں پہ چڑتی جاری تھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے اب وہ وہ چیزیں کھاتے ہیں جو اتنی پور اورگانک ہوتے ہیں لیکن وہ اتنی محنت بھی کرتے ہیں آپ یہاں کھا لیں صبح آپ ایک پراتھا کھا لیں آپ کا پورا دن ایسے گزرتے ہیں کیونکہ آپ نے ایسا کوئی محنت والا کام ہی نہیں کرنا اب یہ ایک ریسرچ ہوئی ہے انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی کہ وہاں کے لوگوں کی عمروں نے سو سال سے زیادہ تھی یہاں کیا وجہ ہے کیوں اتنی زیادہ لوگ زندہ رہتے ہیں تو انہوں نے جب یہ اوبزرف کیا انہوں نے دیکھا ان کی ڈائیٹ پلین ان کا ڈائیٹ جو تھی وہ اتنی زیادہ ریفائنڈ اور اتنی زیادہ ہلکی ڈائیٹ تھی کہ وہ پریشان ہو گئے یہ کھاتے ہیں سارے لوگ یہاں پر وہ سبزیاں ہو گئیں سن لائٹ ہوں گئے بغر وائل کی چیزیں کھاتے ہیں انہوں نے ریسرچ دیکھی کہ جو لوگ لائٹ میل لیتے ہیں وہ زیادہ عرصے زندہ رہتے ہیں اس کے علاوہ یہ گاڑیوں کا بہت ہے یہ سب چیزیں جو وہاں پر سینریز ہیں جو وہاں پر بیوٹی ہے جو وہاں پر گرینری ہے جو وہاں پر فریش آپ کو ائر ملتی ہے وہ پانی جو ہے وہاں پر حقیقتاً آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ رب کی قدرت جو ہے اس کی نظاریں ہیں اب تینشن ہی ختم ہو جاتی ہے کہ آپ وہاں دیکھیں آپ کو ہر شخص جو ہے وہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ لگے گا ان موسم کا ان نظاروں کا بڑا اثر پڑتا ہے انسان کی موٹ پر دیکھیں نا وائس ورسا ہے یہاں کی لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں وہاں کی لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں کیونکہ جو مونٹرونس چیز ہوتی ہے زیادہ عرصے اگر آپ ایک محول میں رہے تو آپ کو مزہ نہیں آتا تو یقین ہے اگر آپ وہاں کی لوگوں سے آپ بات کریں گے بات کریں گے اگر آپ کے یہاں آکے پہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے وہاں آ جانا ہے وہ اس جگہ سے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ جگہ ان کو اپنی طرف کھیجتی ہے کیونکہ اس کی اپنی خوبصورتی ہے پھر آپ نے جہاں بچ پر گزارا ہوتا ہے اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے آپ کے دوست ہوتے ہیں آپ کے سکول لائف گزری ہوتی ہے تو ادھر کی ایک اٹریکشن ہوتی ہے ہوتی ہے دیفنٹی جیتا ہے آپ کے ساتھ بندہ آگے رہنا شروع کر دے ہفتہ دو ہفتہ مہینہ تو رہ سکتا ہے لوگ سے بہت سو گھبارات شروع ہوتی ہے کہ مجھے بابیس جانا ہے بابیس جانا ہے ہونکہ وہ رہے ہوئی وہاں پر نہیں رہ سکتا وہ وہاں کھانے نہیں کھا سکتا وہاں کتنا انجوائے کرے گا تو اس کے پاس دوارہ شہر میں اس کھانے کیا سوچتے ہیں اسی دن جب وہ لوگ یہاں آتے ہیں تو شروع شروعوں میں ان کو بہت اچھا لگتا ہے مجھے آنکہ آپ ہی تھی موجود تو ابھی میری بات ہوئی ایک دو دن پہلے میں نے کہا یہاں تو اتنے سستے ہوتل ملے ہاں کوئی نہیں تھا ہوتل والے خود کہے تھے نہیں نہیں آپ عرام سے جو ہے تو کہہ لے کہ باقی دنوں میں آؤ تو یہ بات نہیں کرتے سیدھے طریقے سے اور ایک فکش رہے ہے کیونکہ ٹورزم بہت زیادہ ہے اس ایدیا میں اور لوگ بہت ٹریبل کرے ہوتے ہیں تو یہ بیس ٹائم ہے کہ اگر آپ کو جانا ہے اگر آپ کو پاس ٹائم ہے آپ کی job requirement اس طرح کی نہیں ہے تو برمزان میں یا ان ڈیز میں جب اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا تو آپ اور اچھی بات ہے اگر آپ کو اکنومکلی فائننچلی بھی آپ کا بردن کم ہو جاتا ہے تو ہر شخص جاتا ہے کہ اس کے پیسے بچے اچھا گھوم پھر بھی لے یہ کل پر سو میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا بہت اچھا مزے کا جو ہے وہاں پر برمزان بھی ایک تو یہ بجہ بھی ہو سکتی دوسری جب آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہو اور کچھ مری ہوگا رہے ہیں جس کیا سے لوگوں نے وہاں جانا جائے فائملی کے ساتھ آوائٹ کر رہے ہیں ایڈون نو کیا ریزن اس کا لیکن یہ کہ کچھ کافی لوگ مری ہے وہ تو باقی آپ حنزا کامانی ہے وہ ایک اتنا بڑا ایڈیا ہے راکٹ ساب وہ اتنا بڑا ایڈیا ہے اگر وہاں سے ایک چیز ہوئی بھی ہے تو میں ہوئی ہوگی وہاں پر اور لوگوں کی concern ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے جب آپ اس طرح کی خبر سنتے ہیں لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ٹوریزم کو فروغ دینا چھوڑ دیں یا ہم یہ کہیں کہ ہم ان نظاروں کو نہیں دیکھیں گے نہیں بہت بڑی جگہ ہے ادھر نہیں جائیں آپ ادھر چلے جائیں ناران کاغر میں بہت بہت سارے پلیسز ہیں جہاں آپ جا کے وزد کر سکتے ہیں سو راکٹ ساب یہ جو ہم ایک جیسے سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں اکثر ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ بھائی ان کو نہ یہاں سے لے جاؤ اس محول سے نکال کے لے جاؤ یہ فرق پڑتا ہے نا انجازوں سے بہت فرق پڑتا ہے آپ کے ذہن پہ بہت فرق پڑتا ہے جسم پہ فرق پڑتا ہے کیونکہ ایک محول میں آپ رہتے رہتے ہیں آپ کو کہتے ہیں اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں جب آپ کے بڑی کوچھ چینج جائے تو آپ کو پھر کہاں جائیں اس محول سے نکال بہت ضروری ہوتا ہے ان سینز کو ان مناظر کو ان آب و ہوا کو ان خانوں کو آپ نے چینج کرنا ہوتا ہے اسی لئے اکثر یہ کہا جاتا ہے جب بھی کچھ چھٹیاں ہوتی ہیں جتنی ملٹینیشنل کمپنی ہیتے ہیں وہ باقیدہ پیسے بھی دیتے ہیں اور ایک مہنے کی چھٹی بھی دیتے ہیں کہ زبر سے جاؤ وہ نہیں کہتے کہ آپ یہاں بیٹھیں گے نہیں ہم نے آپ کو چھٹی بھی دی پیسے دیں آپ جائیں بہاں نکلیں آن سے اس محول سے بہاں نکلیں یہ نجائز کر سکے آپ کو آپ کا ذہن ہے آپ کو تھوڑا ریلیکس چاہیے آپ ریلیکس کاؤں گے آفیس گھر آفیس گھر آفیس گھر آفیس ایک ہی محول ہے چاہے وہ گھر والوں کو ایک ہی شکل نہ جاری ہے اس کو بھی ایک ہی شکل نہ جاری ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لئے باہر جائیں اور ضرور جانا چاہیے ایک ریشو کے متعلق اور فارنرز کا بہت زیادہ ہوا ہے یہ ابھی پاکستان میں اتنا نہیں ہے کہ کمپنیز اپنے امپلوئیس کو اس طرح فیسلیٹیٹ کرتی ہیں لیکن پاکستان سے باہر یہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے امپلوئیس ہیں ان کو وہ بھی کرتی ہیں فیسلیٹیٹ کرتی ہیں کہ آپ جائیں بانک آپ کو لون دے رہا ہوتا ہے اور جائیں جا کے ایکسپلور کریں کیونکو پتہ ہے کہ یہ آپ کی مینٹل ہیلٹھ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے آلوک صاحب بہت شکریہ آپ کی آنے کا اور آپ کو بہت بہت اید مبارک آپ کو بھی آپ کے نادرین کو پیش کی اید مبارک آرائی جی ایک بریک ملیں گے آپ سے بریک کے بعد سلام پاکستان میں موسیقی